اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے چلی بناتے ہیں مزیدار تیسٹی سا ٹی ٹائم سنیک جس کا نام رکھا ہے میں نے بریڈ مایونیز بول تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں ریسپی اچھی لگے لائک کر دیں اور چٹ پٹے چٹھارے کو پلیز ضرور سبسکرائب کر لیں چلی چلتے ہیں اور ریسپی کو شروع کرتے ہیں تو یہاں میں نے چکن لے لیا ہے اس کو بوائل کر کے شریٹ کر لیا ہے ایک شملا مریش لیے اس کو لمبائی سے کٹ لیا ہے باریک اور 3-4 ٹیبل سپون ہمیں یا میونیز لے لینی ہے آپ کو کم لگے تو تھوڑا سا اور بڑھا بھی سکتے ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے نمک تو نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لیں کالی میش ڈالیں گے میں نے ہاف ٹی سپون کوٹی ہوئی فریش اور ہاف ٹی سپون کوٹی ہوئی لال میش بہت زیادہ مسائلیں اس میں نہیں جائیں گے اور آپ اس میں مکس ہپس بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو مکس کر کے سائیڈ پر رکھ دیں گے ادھر میں نے بریڈ لے لیا ہے اور بریڈوں کو ہمیں سائیڈوں سے اس طریقے سے کٹ کر لینا ہے تو آپ جتنا آپ کا مکشر تیار کر رہے ہیں اس حساب سے آپ کو بریڈ لے لینا ہے کتنا کم یا زیادہ آپ ہی اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں اور میں نے چکن کو بائل کیا تھا تو اس میں ہلکا سا نمک اور لیسون ادھرک کا پیس ڈال کے اس کو بائل کیا تھا تو نمک کا ہمیں دھیان رکھنا ہے کیونکہ میونیز میں بھی نمک ہوتا ہے تو آپ نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور دھیان سے ڈالنا ہے آپ کو نہیں تو پھر نمک تیز ہو سکتا ہے اور دیکھیں یہ سائیڈوں کو میں نے کٹ لیا ہے اب یہ جو اس کی سائیڈیں نکلیں اس کو ہم ضائع نہیں کریں گے اس کے ہم بنا لیں گے بریٹ کرمز جو ہم اسی ریسپی میں اس کو یوز کر لیں گے اور ادھر دیکھیں یہ لے لیا ہے میں نے ایک بول میں پانی اور ایک ایک بریٹ سلائز کو اٹھائیں گے اور اس طریقے سے پانی میں ہلکا سا ڈپ کریں گے ترنس نکال لیں گے اور دونوں ہتیلی کے بیچ میں رکھیں اس طریقے سے اس کا پورا پانی ہمیں نکال دینا ہے بس اس چیز کا خیال رکھنا ہے بریٹ پھٹے نہیں اور پانی اس کا پورا نکل جائے اب جو ہم نے میکشر بنا کے رکھا ہے چکن کا وہ ہم تھوڑا تھوڑا سا لیں گے نہ بہت زیادہ بھریں گے اور نہ ہی ایک دم کم اتنا رہے کہ کھانے میں معلوم پڑے کہ ہاں اچھے سے اس میں فیلنگ ہے چکن کی اور بس یہ دیکھیں دیوہ کے اس طریقے سے اس کا ہمیں بول بنا لینا ہے اس طرح سے سب طرف سے اچھی طرح سے پیک کر دینا ہے نہیں تو پھر ہی اوائل میں جا کے پھٹ جائے گا تو اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھنا ہے اس طریقے سے بس ہم کو یہ بنا لینا ہے تو اگر کھلا ہوا رہے گا تو اس میں اوائل بھر جائے گا کھانے میں بھی مزا نہیں آیا گا اسی طریقے سے سارے بنا لیں گے تو اس سے چھوٹا بڑا بھی آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو بریٹ کو اور چھوٹا بھی کر سکتے ہیں نہیں تو چھوٹے والے سائز کی جو بریٹ آتی وہ بھی لیے سکتے ہیں اب یہ جو بریٹ کرم سے اس میں ہمیں اسے کوٹ کر لینا ہے تو دیکھیں اس طرح سے اس کو بریٹ کرمز میں کوٹ کر لیں گے اور اوائل کو پہلے ہی سے میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اوائل جیسے ہی اچھا سا گرم ہو جائے گا تو اس میں ہمیں ون ون کر کے یہ ڈال دینا ہے تو پہلے سے ہی سارے ہمیں بریٹ کرمز میں کوٹ کر کے بنا کے تیار کر لینا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ دس منٹ کے لیے اسے فریج میں بھی رکھ دیں گے تو یہ اور اچھے سے سیٹ ہو جاتے ہیں اور بس تھوڑے تھوڑے کر کے ڈال کے ہمیں ان کو فرائی کر لینا ہے بہت زیادہ ایک ساتھ نہیں بھریں گے نہیں تو پھر یہ الٹ پلٹ کرنے میں پرشانی ہوگی اور یہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں اور جیسی ہلکا سا کلر آ جائے گا تو ہم اس کو پلٹ دیں گے ڈالنے کے بعد دو سے تین منٹ بلکل بھی اس میں چمک ترچ نہیں کریں گے اور دیکھیں ہمارے بریٹ بائیونیز بال بن کے تیار ہو گئے ہیں تو یہ ٹی ٹائم سنیک ہے آپ بچوں کو یہ ٹیفن میں بھی دے سکتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بھوک لگتی یہ بچوں کو شام کا ٹائم ہے تو آپ یہ بنا کے اپنے بچوں کو دیں انجوائے کروائیں اور خود بھی آپ کھا سکتے ہیں اس کو یہ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے تو ریسپی اچھی لگی ہو لائک کریے گا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں ٹیل دینہ لنے کے بعد ٹیل دینہ لنے کے بعد